کچھ نئی آوشکار ہوتی ہیں بازار میں کچھ نئی چیزیں آتی ہیں بابال فونس ہو، ٹیلی ویشن ہو، واہن ہو گیانوی گیان کی وشے کیوں نہ ہو اس انسار میں جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں باتیں کرنے والے ہمارے بہت سے مطر ہیں ہم ریل میں سفر کرتے ہیں بہت لمبی دور کی یاترہ تیہ کرتے ہیں اس یاترہ کے دوران ہمارے کئی سارے سہ یاتری ہیں جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں ہم چیزوں کے بارے میں ایک ہو جاوشکار کے بارے میں راجنیتی کی چرچہ ہے دیش دنیا میں ہونے والے سارے خبروں کی ہم چرچہ کرتے ہیں ہماری کام کے ایک شیطر میں ہمارے ساکر میں ہوتے ہیں جن سے ہم کئی سارے باتیں کرتے ہیں کام کے سمبندی کرتے ہیں گھر کے سمبندی کرتے ہیں یہاں وہاں کے باتیں کرتے ہیں ہمارا من بہلانے والے کچھ ہمارے ساتھی اور میتر ہیں ہمارا سمجھ کب کیسے کٹ جاتا ہے مالن نہیں کچھ لوگوں کے ایسی سنگتی ہماری ہیں ایسے مدر ہیں ایسے ساتھی ہمارے ہیں ہماری دکھیاری حال میں ہماری آنسوں کو پوچھنے کے لیے اور ہمارے روتنے کے سمعے کندے دینے کے لیے کوئی تو سہارا ہے کوئی تو لوگ ہے کوئی ہمارے اپنے ہیں کوئی مدر ہیں ہمارے دکھ کے سمعے میں یہاں وہاں سے لوگ آتے ہیں ہم سب کو سہارا دیتے ہیں ہمیں سانت بنا دیتے ہیں ہماری خوشی کے سمجھ میں ہمارے اپنے آتے ہیں ہمارے مدر آتے ہیں رشتدار آتے ہیں جنہیں ہم جانتے وہ آتے ہیں ہمارے خوشی میں شامل ہوتے ہیں ہمارے پڑوس میں کچھ لوگیں جن سے باتیں کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ہم جہاں کئی بھی جاتے ہیں لوگوں کی سمپرک میں رہتے ہیں ہم ان کے بیچ میں چلتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں جیتے ہیں ہم سے بادے کرنے والے ہمارا من بہلانے والے ہمارا ساتھ دے کر ہمیں سانتھ بنا دینے والے ہماری ہمت اور حسلہ کو بڑھانے والے کچھ لوگ دھن کے روپ میں کچھ لوگ وستو کے روپ میں کچھ لوگ اپنے آپ کو ہماری سیوہ میں دے کر کئی سارے مددوں کو لے کر آتے ہیں ہمارے اردی کے دن نانا پرکار کے لوگ ہوتے ہیں اور نانا پرکار کے کاموں کو ہمارے لے کرتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہمارے ان کے ساتھ دوستی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے ہمارا رشتہ بندہ ہوا ہے ہم سب لوگ ایک دوسری کے سمپرک میں ہیں یہ ناکھے والا اچھی وشہ ہے پر انتو ہمارے لئے آشروعات بھی ہے آدھی آدمی جیون کی دینی کھورا کے مادھیم سے آج ہم تھوڑا سمائے ہمارے ان مطروں کے لئے ہمارے ان رشتہ داروں کے لئے ہمارے ان پریوار کے جنوں کے لئے ہمارے ان ساتھیوں کے لئے ہمارے ان پڑوسنگ کے لئے ہمارے پہچان کے لوگوں کے لئے ایک دو پل ہم دعا ہی کرتے ہوئے ہماری جیون میں ناکھے والا ان کا پرویش ہے پر انتو ان کا دکھل بھی ہے نانا پرکار کے ان کے صحیح یوگ اور پریوجنوں کو ہم سب نے پرابط کیا ہے اس لئے آج کی سوشیز دھیانہمز میں ہم دو تین پل اپنے مطروں کے لئے لیں گے ہمارے ان پریجنوں کے لئے لیں گے جن کے لئے ہم خدا کے سامنے جا کر دعا کریں گے سن پولوس کی پرادنوں کو یاد کریں گے اور ہم بھی ہمارے پریجنوں کے لئے اس لئے پرکار سے دعا کریں گے رومی کی پتری یہ پہلا ادھیا ہے اس کا پہلا بچن سے دیکھتے ہیں پولوس کیوں سے جو ایشو مسیح کا داس ہے اور پریریت ہونے کے لئے بلائے گیا اور پرمیشور کے اس سو سماجار کے لئے الگ کیا گیا ہے جس کی اس نے پہلے سے ہی اپنے بھوشی دکتوں کے دوارہ پویتر شاسر میں اپنے پتر ہمارے پرمیشور مسیح کے وشیح میں پرتیگیا گی تھی جو شریع کے بھاو سے دعاود کے ومش میں اتپن ہوا اور پویتردہ کی آتما کے بھاو سے مروع میں سے جھوٹنے کے کارن سامد کے ساتھ پرمیشور کا پتر ٹیرا ہے جس کے دوارہ ہمیں انگرہ اور پریرتائی ملی کہ اس کے نام کے کارن سب جاتی کے لوگ وشواس کر کے اس کی مانے جن میں سے تم بھی ایشو مسیح کے ہونے کے لئے بلائے گئے ہو ہمارے پتہ پرمیشور پرمیشور مسیح کی اور سے انگرہ اور شانتی تمہیں ملتی رہے مادون سب کے لئے مسیح ایشو کے دوارہ اپنے پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں کہ تمہارے وشواس کی چرچہ سارے جگت میں ہو رہی ہے پرمیشور جس کی سیوہ میں اپنی آتما سے اس کے پتر کے سو سمہچار کے وشیح میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں تمہیں کس پرکار لکاتار سمرن کرتا رہتا ہوں اور نتیا اپنی پراتھنا میں پنتی کرتا ہوں کہ کسی ریتی سے اب بھی تمہارے پاس آنے کی میری آترا پرمیشور کی اچھا سے سفل ہو کیونکہ میں تم سے ملنے کی لالسہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی آتمک وردان دوں جس سے تم ستیر ہو جاؤ اردھات یہ ہے کہ میں تمہارے بیچ میں ہو کر تمہارے ساتھ اس وشواس کے دوارہ جو مجھ میں ہے اور تم میں ہے شانتی پاؤں پریت پولوس اپنے کلیسے کے لئے اس بات کو لکھتے ہیں میں ان سے ملنے کی چاہت تو رکھتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ہششموسی کو جانے پریت پولوس کچھ لوگوں کو پرتک شب سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ ہے جو پریت پولوس کی بارے میں سنے ہیں اور ان سے ملنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں اس لئے پولوس نے تھوڑا سمیں الگ کرتے ہوئے اپنے مطروں کے لئے اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے کلیسے کے لئے اپنے بہائی بھائینوں کے لئے ایک پتر لکھی ہے اور جس میں اپنی اچھا کو پرکٹ کرتے ہیں اور وچھا یہ ہے کہ پرمشور کے شانتی سادہ سربدا سب کی اوپر ہو ایک آشرباد کے روپ میں کہتے ہیں ایک دعا کے روپ میں کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ہششموسی کو جانے ان کو پیچھانے اور ان کے ساتھ چلے آدھیاتمی جیون کی دینی خوراک سن رہے ہمارے پرشوتہوں پرمشور کے پری بھگتگڑوں آپ میں سے بہت سے لوگ کا موکتی کا دروپ سے جانتے ہیں اور کئی سارے ہمارے پرشوتہوں ہیں جن کے ساتھ ہماری ملاقات ایک بار بھی نہیں ہوئی ہیں کچھ لوگ بھارت دیش میں ان وچنوں کو سن رہے ہیں تو کچھ لوگی دیش میں ان وچنوں کو سن رہے ہیں ویبنی جگہوں سے اس کارکروں کے مادیم سے ہم سب ایک ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پرمشور کے آگمن میں اگر دیری ہوگی ہم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہیں ہم بھلے اس انسان میں ایک دوسرے کو ملے یا نہ ملے ایک دوسرے کو جان پائے یا نہ جان پائے پرانتو پرمشور مسیح کی بادلوں کے جب آگمن ہوگی ہم سب کو سورگ لے جانے کے وہ سمجھ آجائے گا اور پرمشور اپنے مہی ماں کے ساتھ میں ہم سب کو لینے کے لئے بادلوں کے پر آئیں گے بیچ آسمان میں آئیں گے ہماری دعا یہ ہوگی اس وقت ہم سب لوگ ان کے ساتھ میں اٹھائے جائیں ہم سب لسورگ راج کے وارس بننے کے لئے سورگ میں شامل ہونے کے لئے اس حق کو پرابت کرنے اس حق کو پرابت کرنے کے لئے پرمشور مسیح کو اس انسار میں رہتے سمجھ اپنے ادھار کرتا اور پرمشور مسیح کار کریں این وچنوں کو سن رہے ہمارے سارے پریجانوں کے وشے میں ہمارے پرابیش مسیح کے سامنے ہماری پراتھنا عبینتی اور رویدن یہ ہے کہ پرابو ہر ایک وقت ہی ادھار کو پراتھ کرے ہر ایک وقت ہی آپ کو جانے پرابیش مسیح ہی ایک ماتر مارگ ہیں وہی ستھی ہیں اور وہی جیوان ہیں اس بات کا احساس ہر کسی کو ہو لمبے سمجھ سے پرمشور پر ہم سب لوگ آدھیاتمک جیوان کی دینی خوراکی مادھیان سے آپ کے وچنوں کو سنتی آ رہے ہیں ہماری ادھار پورنا اور وشوا سپوروک پراتھناوں کی اس رنکلہ میں ہم چاہتے پرمشور ہمارا ایک ادھار آز آپ سفل کریں ان وچنوں کو سن رہے ہمارے سارے پریشوتاؤں کو آپ کے وری بکتگنوں کو ادھار کا راہ دکھائیے اپنی آپ کو پرگٹ کیشے اس دردگی پر ایک کشال اور اور آشش مان جیوان کو ہم لوگ پرابت کریں اور ان سب سے بڑھ کا سورگ لوگ میں پرابو اند جیوان کو پرابت کریں ہمار پریشوت میں سے کوئی راہ نہ پٹکے یہ دیکھوں تکلیفوں سے مصیبوتوں سے گزر رہے ہوں انکہ ساری مصیبوتوں کو بھی ہٹا دیچے تکلیفوں کو دور کر دیچے انکہ ساری سنکٹوں کو مٹھا دیچے آشانتی سے گزر رہے لوگوں کو پرابو شانتی دیچے اداس رہے لوگوں کو پرابو آنے دید کر دیچے گریبی اور کنگالپن سے انہوں دور کر دیچے ہر پرکار کی دوئی داؤں میں پڑے ہوئے سمسے میں پڑے ہوئے الچے میں پڑے لوگ کو پرابو شیئے سمادھان دیچے آپ کا پریشکار ان کے پاس لے کر چلے آپ کی سہائیتہ اور انگربری ہاتھ ہمیشہ ان کے ساتھ میں رکھے ان کی یاتروں میں ان کی پڑھائی میں ان کی کام میں ان کی کارووار میں اور ان کی پنشن کی جیون میں بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو ماؤں کو پتاؤں کو وردھوں کو پرابو سب کو آپ کی درستی میں لے کر آتے ہیں ہر ایک وقتی کی پرابو پر میشوار آپ کی کربا درستی رکھیں ان سب کو شارلیتن درستی اروجیا سامو دو شکتی سے بھردیشے بھرپور آہردیشے سب ردھان پرابو لے پردھان کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں ان کی پڑھائیں میں کسی چیز کی کمی نہ ہو بھردھوں کی پرابو جیون پر میشوار ان کی جروتے میں پرابو کسی چیز کی کمی نہ ہو بے روزگاروں کو یاد کریں پرابو سنتانہین کو یاد کریں اب یہ واحد لوگوں کو یاد کریں پر میشوار صحیح ساتھی انہیں پردھان کریں صحیح پاریواری جیون پرابو ہر وقتی کو پردھان کریں آپ کی کرنامائی اور انوگرے سے بڑا وادرستی میں ہر ایک وقتی کو شامل کیچے ہم اشواس کرتے ہیں خدا آپ نے ہماری ساری پرادنوں کو سن کر ہمیں اتر دیا ہے عیش مسیح کے نام سے اس دعا کو مانگتے ہیں سن اور قبل کر پیتا آمین 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 آدھیات میں جیون کی دینی خوراک سنتے رہیے سناتے رہیے کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھے اپنوں کو خیال رکھے دوسروں کا بھی خیال رکھے God bless you